تمام خبر وستار سے مکہ منتری بوپیش بگیل بیٹ ملاقات کارکرم کے لیے ڈونگرگرد ویدان سبھا کشتر کے گرام گھمکا پہنچے جہاں پر مکہ منتری بوپیش بگیل دوارہ ڈونگرگرد ویدان سبھا کے گرام گھمکا بیٹ ملاقات کے دوران انے کو گوشنا کی گئے سی ایم نے گھمکا کو نگر پنچائد بنانے کی گوشنا کی گھمکا میں سوامی آتما نند انگریزی ماتھیم سکول کھولنے کی گوشنا ہے گھمکا کو تین مہینے کے بھی ترپون تحصیل کرنے کی گوشنا کی ہے بگیرہ میں سرکاری بانگ کی شاکھا کھولنے روسیبان سے نہر لائننگ گھمکا سے گوپالپور سڑک چوڑی کرن اور تیندونالہ جلاشے میں نہر لائننگ اور اس کے وستار کی گوشنا کی ہے 36 گھر کے پور مکھیونتری ڈاکٹر رامن سنگھ نے بانو پرطاپور اپ چناؤ کو لے کر کہا کہ بانو پرطاپور کا چناؤ نشچت روپ سے کانگریس کی چار سال کی کشاشن کا جنتا دوارہ قرارہ جواب دیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ جو آکھ روش سماج کے سبی ورگوں میں پنپ رہا ہے اس کا پرگتی کرن نشچت روپ سے بانو پرطاپور کے چناؤ میں سامنے آئے گا بانو پرطاپور کا چناؤ نشچت روپ سے ایک کانگریس کے چار سال کی کشاشن کا جنتا کے دوارہ قرارہ جواب دینا دیا جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ جو آکھ روش سماج کے سبی ورگوں میں پنپ رہا ہے اس کا ایک پرگتی کرن نشچت روپ سے بانو پرطاپور کے چناؤں میں سامنے آئے گا اور جنتا اس بار کانگریس کو اور کانگریس کے پتیاشی کو گوری در کے زہر آئے گی چترزگر راجی بھوکتا ویواد پرتزوش آئیوگ اور راجی ویدھک پرادی کرن کے سیوکت تطپادھان میں راجتھانی کے پندری میں ستھت آئیوگ کے کاریالے میں راجی ستریے اوبھوکتا سہایتا ایوام پرامرش کے اندرکا شبارم کیا اس کے اندرکا اودکھاٹن آئیوگ کے ادھیکش نیائی مورتی گاؤتم چورڑیا اور خادے ویبھاگ کے سچف توپشور ورما کی اپستیتی میں آم اوبھوکتا پاورتی ساہو دوارا کیا گیا یہ پردیش کا پہلا پرامرش کے اندرکا ہے جو راجی ویدھک سیوہ پرادی کرن کے ادھیکش نیائی مورتی گاؤتم بھادوڑی کے سہیوک سے پرارم کیا گیا اس افسر پر اوبھوکتا ہیتوں کے سموردھن ایوام جاگرکتا ویشے پر آئیو جت سنگوشتی کو سمبودھت کرتے ہوئے نیائی مورتی چورڑیا نے کہا کہ اس کینڈر کے مادھیم سے اوبھوکتاوں کو اچت ماد درشن پرامرش مل سکے گا انہوں نے کہا کہ اوبھوکتا ویشے سے جوڑے قانونوں اور پرکریہوں کو سرلی کرن کیے جانے کیا برش رکھتا ہے جس سے عام اوبھوکتا اپنی بات کو یہاں پر رکھ سکے ہمارا اودیش ہے ایک اوبھوکتا کو اچت سمیے میں جلد نیائی ملے بلاسپور میں اکھل بھارتی ودیارتی پریشت دوارہ بھگوان بیرثا مونڈا کی جہنٹی کے افسر پر رتی آترا کے ساتھ تیرنگا یاترہ نکالی گئی پندرہ نومبر کو بھگوان بیرثا مونڈا کی جہنٹی کے افسر پر بلاسپور کے چھتیزگر سکول سے لے کر شہی چوک تک رتی آترا تیرنگا یاترہ نکالی گئی آپ کو بتا دے کہ بھگوان بیرثا مونڈا کا جن پندرہ نومبر سن اٹھارہ سو پیچھتر میں ایک چھوٹے ایوہ مغریب کسان پریوار میں ہوا تھا چھوٹا ناکپور پتھار میں نواز کرنے والے مونڈا ایک جنجاتی سمودائے کا حصہ ہے کینج سرکار برسامونڈا کی جہنٹی کو پوری دیش میں جنجاتی گورف دیوست کے روپ میں منا رہی ہے اسی اپکرم کو لے کر آج بلاسپور میں بھی بھگوان برسامونڈا کی رتیاترہ اکھل بھارتی ویدیارچی پریشت دوارہ رتیاترہ اور تیرنگا یاترہ کے روپ میں نکالی گئے بھگوان برسامونڈا کی جہنٹی کے اتناکس میں ایک اکھل بھارتی ویدیارچی پریشت میں ایک رہیلی کا ایوجن کیا جس میں رتیاترہ اور تیرنگا یاترہ بھی رکھا گیا ہے 36 گڑی سکول چلے کے بس اسٹین ٹک ہے جس میں 30 الیکٹرک فوٹو بھی رکھے گئے ہیں اکھل بھارتی ویدیارچی پریشت ہر ویدیارچی کے لئے کڑا ہے اور یہ کتنا بھاوی ریلی انہی کے لئے نکالا گیا ہم سب کے لئے شہر کے ٹاؤن ہال میدان میں ہوگن برسامونڈا 233 جینتی کا آئیوجن ہوا جسے جن جاتی گورت دیوست کی روپ میں منائے جاتا ہے کارکرم کے افسر پر انو سوچیت آدیواسی سماج نے بچڑ کر حصہ لیا برسامونڈا نے آدیواسی سماج کے پرتی لوگوں کو جاگ رکھ کیا انگریزوں کے ساتھ آزادی کی لڑائی میں اہم بھومی کا نبھائی تھی اس کے بعد جھارکڑ میں برسامونڈا کو بھگوان کی روپ میں پوجا جاتا ہے برسامونڈا جی کی جو ہے بھگوان برسامونڈا جی کی 113 جینتی ہے اور پورا جو ہے دیش بھر میں انسوچیت جن جاتی کے جو سمجھائی کے لوگ ہیں آدیواسی سمجھائی کے لوگ ہیں یہ برسامونڈا کی جینتی مناتے ہیں کیونکہ برسامونڈا جو انگریزوں کے سمجھ میں جو ان کے خلاف جو ہے نا آدیواسیوں کو جاگریت کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف جس پرکار کی لڑائی لڑی اور اس سے جوانڈا دیش کے آزادی میں برسامونڈا جی کی جو ہے بہت بڑا یوگدان ہے جس کے کارن جو ہے ہمارے آدیواسی سمجھائی کے لوگ جھارکڑ میں خاص کر اور بھارت بارس میں ان کو بھگوان کے روٹ میں مانتے ہیں رائیپور کے اتیویاس تم مارک وی آئی پی روٹ پر سہت گرام فونڈہر چوک میں واہن چال کو دوارہ لاپروہی پوروک سروس روڈ کے نو پارکنگ زون میں واہن کھڑے کر دیے جاتے ہیں اس کارن چوک پر آئے دن جام کستطی بن جاتی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے برشت پولس ادھکشک پرشانت اگروال دوارہ چوک کا بھوتک نرکشن کر سگم یاپیات میں ویوہدھان اتپرنے کرنے والے کارکوں کی پہچان کر سمسیاؤں کے سمادھان کے جانے کے نردیش دیے اوپ پولس ادھکشک یاپیات رائیپور گرجیت سنگھ دوارہ نگر نگمزون آیوک دلپ پوسریہ سہید گرام فونڈہر چوک ستھ ویاپالیوں کی بیٹھک لی رائیپور میں برسامونڈا کے جہنتی پر آدیواسی سماج سرب آدیواسی سماج چھتیسگڑ کے بینورتالے آرثک ناکے بندی کر رہی ہے آدیواسی سماج بتیس پیسٹ آرکشن بہال کرنے کی مانگ کو لے کر پردرشن کر رہا ہے رائیپور کے ایم ایم آئی اسپتال کے سامنے دھمتری روٹ پر دھرنا پردرشن کیا گیا کوربہ میں درری زون کے بیجی پی پارشدو نے سردار بللب بھائی پٹیل نگر میں دھرنا پردرشن کیا بیجی پی پارشدو نے راجی سرکار اور نگر نگم پر وکاسکاریوں کے اندیکھی کاروپ لگایا پارشدو نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ہمارے کشتر میں کسی بھی پرکار کے وکاسکاری نہیں کرائے جا رہے کئی بار آویدن دینے کے بعد بھی نگر نگم کے ادھکاری اور مہاپور وکاسکاریوں میں روچی نہیں لے رہے ستھانی پارشد سائے یادب نے پانچ سترے مانگو کو لے کر نایاب تحصیل دار کو کلیکٹر کے سامنے گیا پن بھی سوپا پارشدو نے پانچ سترے مانگو کو لے کر نایاب تحصیل دیا گیا تھا آرکشن میں کمی ہونے کے بعد کونڈا گاؤں سرب آدیواسی سماج نے ایک دن کا چکہ جام پردرشن کیا سرب آدیواسی سماج نے پردرشن کرتے ہوئے انہیچ تیس کو جام کر دیا جس سے وہاں سے آنے والے یاتھیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پچھلے دنوں بلاسپور ہائی کورٹ نے آدیواسیوں کے آرکشن کو بتیس پتی شرط سے کم کر کے بیس پتی شرط سے ہوئے تھا اس کے بعد آدیواسی سماج نے آرکشن بچاؤ بیان کی چکہ جام کر پردرشن کیا اور چھتیس گرد راج میں آرکشن میں کٹوکتی کو لے کر آدیواسی سماج دوارہ دھرنا پردرشن کیا گیا آدیواسی سماج نے اپنی مانگو کو لے کر دھرنا پردرشن کر چکہ جام کیا اور مانگ پوری نہیں ہونے پر اگر آندورن کی بھی چیتاپ نہیں دی کوربہ کے درے کے ایس پی نے ایس پی دفتر میں سبھی تھانوں میں تینات پولس عدیقاریوں اور پولس کی کشور اکائی اور بالسورکشن سمیتی کی سدسیوں کے ساتھ بیٹھا کی اس میں بالسورکشن کے مدنظر آگامی دنوں میں ہونی والی کارکرموں کے سمجھ میں چرچہ ہوئی کارکرم کا عدیش آدم ورشواز بڑھانے کے ساتھ ہی بچوں میں پولس کی چائل فرینڈلی چھوی کو ستھاپت کرنا ہے اس دوران ویبھن پرتیوگی تاؤں کے ذریعے بچوں کو پوکسو ایکٹ، بال ویواہ، مانت تسکری سے لے کر نرشے کے نقصان کے بارے میں جاگ رک کیا جائے گا کل ویشیش کشور پھولی سیکائی میں ہوں تو یہاں جو بھی چائل ویل فر اوفیسرز ہیں بالکلینہ بھی تاری ان لوگوں کی ایک سمیتشا بیٹھا کیل گئی تھی اور جو بھی یہاں پوکسو ایکٹ کے ماملے ہیں ان کی سمیتشا کیل گئی اور ان کو پوکسو ایکٹ، جیز ایکٹ کے جو نئے گائیڈلائنز نیپل سکسے نا ورسیس یونین اوف انڈیا کے گائیڈلائنز ان کو جانکاری دی گئی ہے اور جو بھی وکٹیم کلکڑا آئیڈنٹیٹی ہے وہ باہر نہیں آنے چاہیے کیسے ان سب کے بارے جانکاری دی گئے اور آنے والے کل سے چودہ سے بیس بال سرکشہ سکتہ بنانے والے ہیں تو اس سے ریلیٹیٹڈ ان کو جو بھی پروگرام کرنا اس کی جانکاری دی گئے چلے خبریں لگا تار جا رہی ہیں چھوٹا سب ریک جلد حاضر ہوتے ہیں بلاسپور میں لگتار اپرادی اور لوٹ کھٹنائے بڑھ رہی ہیں ایسا ہی ایک لوٹ کا معاملہ کوتوالی تھانک شیطر کے دیالبند ستھ سہایک ابھیانتہ کارلے سے آیا جہاں کارلے میں گھسے چار نکاب پوش بدماشوں نے تیرہ لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو انجام دیا لوٹ کی واردات کو انجام دے کر سبھی بدماش موقع سے پرار ہو گئے سوچنا پر پہنچی پولس نے بدماشوں کی تلاشی شروع کی جانکاری کے مطابق بدماش کارلے میں گھسے اور رہتیار کی نوک پر ایٹی پی آپریٹر ویریندر سونوانی سے لوٹ کی واردات کو انجام دیا راجے کے گوریلا پینڈرا مروہی پولس نے ایک اندھر راجے چور کو پکڑ کر لاکھوں کی چوری کا خلاصہ کیا انڈرن بانک کے سامنے دینیرش موبائل کی دکان ہے جہاں چوڑ نے گیارہ نومبر کی رات کو کئی مہنگے فون اور دکان میں رکھی نقد پچاس ہزار کی چوری کی واردات کو انجام دیا پیڑت کی شکایت پر پولس نے معاملے کی جانت شروع کی سیسٹی فوٹیج کی آدھار پر آروپی کی تلاش میں چھوٹ گئی ایک سائیبر ٹیم گٹھت کر آروپی کو ڈھونڈنے کے لیے ناکپور مہاراشٹر کی اور بھیجا پولس نے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ آروپی شاتر تھا اور الگ لگ راجیوں میں جا کر چوری کرتا تھا آروپی کو گرفتار کر سات موبائل اور تین لاکھ اٹھائیس زار پانچ سو کو ضبط کر لیا گیا ہے جانج گیر کے آر ٹیو پر سر کے اندر ادھیکاری دوارہ فٹنس جانج کی جا رہی تھی کچھ لوگوں دوارہ گاڑی ڈرائیور اور گاڑی مالکوں نے گپ چپ طریقے سے پیسے کے لینڈنگا کھیل کیا وہیں جب اس کو لے کر ادھیکاری آنم شرما سے بات کرنی چاہیے تو انہیں صاف صاف منع کر دیا ویڈیو وارل ہونے کے بعد ادھیکاری کیا سنگیان لیتے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی